ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا میری صدا بہار یوٹیوب جنل میں آج ہم بات کریں کہ چھوئی موئی پلانٹ کے بارے میں اسے لاجونتی بھی کہا جاتا ہے ایک ہے ایک ایسا پودا ہے جس کی پتیاں مانو اس پر سپانے سے ہی مرجھا جاتے ہیں یا پھر آپ اس میں فوک ماریں گے تو بھی اس کی پتیاں بند ہو جاتی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے آپ کو اپنے گارڈن میں اسے ضرور ایٹ کرنا چاہیے یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دکھنے میں بھی گرین رہتا ہے اور بہت آکشک پودا ہوتا ہے جو بھی اسے دیکھے گا وہ اسے ٹچ کرے بھی نہیں رہ سکتا اس لئے اسے ٹچ میں نوٹ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس پلانٹ کو میں ہاتھ لگاتی ہوں یہ بند ہو جاتا ہے یہ پلانٹ مجھے اپنے گارڈن میں سب سے اچھا لگتا ہے میں روز صبح آ کر کے اس طریقے سے اس کی پتیوں کو بند کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جب یہ کھلتا ہے تو دوبارہ سے انہیں اسی طریقے سے بند کر دی ہوں ایسا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو آپ ایک پلانٹ اپنے گارڈن میں ضرور لگائیں یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے لیکن میں نے اسے گملے میں لگایا ہوا ہے تو یہ اس طریقے سے جھاڑی نوما فیل گیا ہے لیکن یہ زیادہ بڑا نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں نے اسے ایک چھوٹے سے گملے میں لگایا ہوا ہے تو آپ اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں ضرور ایٹ کر دیئے تاکہ جو بھی بچے آپ کے گارڈن میں آئیں وہ اسے اس طریقے سے بند کریں یہاں ان خوبصورت آکرشک پلانٹ تو ہے ہی ساتھ میں چھوئی موئی کے پودھے کو ڈائی بیٹیز کنٹرول کرنے والا بھی مانا جاتا ہے جو پلٹ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے لاجونتی کے پودھے کے استعمال سے شریر میں کلکوز کا لیول بینٹین رہتا ہے چہرے پر دانے اور موہ سے ہو گئے ہیں تو آپ لاجونتی کی پتیوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ پتیاں خون کو ساف کرنے میں بھی مدد کرتی ہے یہ ایک بہت ہی گونکاری پودھا ہے چھوئی موئی یعنی کی لاجونتی کے پودھے میں انٹی وائرل گون پائے جاتے ہیں جو کی پیٹ کی انفیکشن کے لیے بھی کام میں لیا جاتا ہے ہمارے گھر میں بہت سارے ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جو ہمارے عوشتی پلانٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اپنے ڈاکٹر یا ویس سے پوچھے بینا انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے یہ پی اے فائدہ کرتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں اس کی کتنی ماترہ لینی چاہیے اس لیے یہ چیزیں نقصان بھی کر سکتی ہے تو آپ کسی وید یا اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھئے گا چھوئی کے پودھے میں ڈائیپٹیس کنٹرول کرنے کا گن بھی ہوتا ہے چہرے پردانے موہ سے اس کے لیے بھی اسے اچھا مانا جاتا ہے باباسیر کی سمسیہ میں بھی لاجبنتی کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے لاجبنتی کے پودھے کا استعمال کرنے سے تناؤں کم کرنے میں مدد ملتی ہے یاد داست تیج ہوتی ہے اس میں ایٹی آکسیڈنٹ گن موجود ہوتے ہیں جو آپ کی ٹینشن بھی کم کرتے ہیں لاجبنتی کا سیون کرنے کے لیے آپ اس کی پتیوں کا رس بنا کر پی سکتے ہیں اس سے رس میں سہد اور کالی مرچ ملا کر اس کا سیون کیا جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا آپ اس کا کوئی بھی سیون کرنے سے پہلے اپنے ویعت یا ڈاکٹر سے پوچھ لیں تو آپ نے دیکھا یہ کتنا گنکاری پودھا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے رکھ رکھاؤ کہ یہ پلانٹ تھوپ میں کافی اچھا چل جاتا ہے میں نے اسے ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ کافی تیز تھوپ ہے میں اس میں گوبر کی خات ایک مہینے میں ڈال دیتی ہوں اس میں زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بیبی پلانٹس بھی بہت ہی فٹا فٹ بن جاتے ہیں اس میں پرپل کرر کے فول آتے ہیں ان فولوں میں ہی بیچ بن جاتے ہیں اگر آپ ان فولوں کو سٹور کر کے نہیں رکھیں گے تو اس کے بیچ ادھر ادھر چھٹک جاتے ہیں جس سے اور نئے پلانٹس تیار ہو جاتے ہیں تو آپ نے جانا اسے لگانا کتنا آسان ہے اسے کٹنگ سے بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اس میں خود ہی بیبی پلانٹس بنتے رہتے ہیں آس پاس مٹی میں جہاں بھی اس کے بیچ گرتے ہیں ایک بیبی پلانٹ تیار ہو جاتا ہے میں نے اسے لگانے کے بعد تین چار لوگوں کو اس کے بیبی پلانٹس تیار کر کے دے دیئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کو لگانے سے آپ کا من بلکل پرسند نہ رہتا ہے آپ نے دیکھا میں نے کس طریقے سے اس کی پتیوں کو بند کر دیا تھا اب کچھ ہی دیر بعد اس کی پتیاں واپس سے دھیرے دھیرے کر کے کھلنے لگے گی اور پھر ہم اسے ٹچ کریں گے تو یہ واپس بند ہو جائے گی اس لئے آپ اس پلانٹ کو اپنے گھاڑے میں ضرور اٹھ کریے اسے لگانے سے آپ کو کافی اچھا محسوس ہوگا آپ چاہیں تو اسے زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مٹی کھلا ہے یہاں پہ آپ کے پاس مٹی ہے تو آپ اسے وہاں بھی لگا سکتے ہیں میری گھر میں کافی مٹی ہے تو میں نے ایک پلانٹ جمین میں بھی لگایا ہوا ہے اور ایک پلانٹ پینے گمبرے میں لگایا ہوا ہے اور تین چار بی بی پلانٹ میں نے پروز میں دے دیئے تھے تو آپ نے جانا اسے کس طریقے سے ہمیں دھوپ میں رکھنا چاہیے کیسے اس کے کیئر کرنی چاہیے آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو سمیہ پر دیکھ سکیں آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنیواد